اب آپ کو رپورٹ ایڈیکس میں اب ہم لے کر جا رہے ہیں خان کا ڈوگرہ خان کا ڈوگرہ میں محلہ فرید آباد کے رہائشی کی گلیوں کی تعمیر جو ہے رہائشی گلیوں کی تعمیر معاف کیجئے گا کہ وہ نام نامکمل ہے اور اس حوالے سے ٹھیکے دار کے خلاف جو ہے وہ احتیاج جو ہے وہ ہو رہا ہے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں کہ ٹھیکے دار گلیوں کا کام نامکمل چھوڑ کر جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے گائب ہو گیا ہے یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہمارے نمائند مدسر بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خان کا ڈوگرہ میں آئیے مدسر بھٹی سے جانتے ہیں جی مدسر بھٹی جی بالکل اس وقت میں محلہ فرید آباد میں موجود ہوں یہاں پر جو آپ کو دکھاتے جائیں تو یہاں پر یہ جو یہاں پر محلے دار ہیں وہ ٹھیکے دار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہ جو گلیاں ہیں ان کی اکھار پچھاڑ کرنے کے وہ دورہ چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو جو کہا ہے یہاں پر جو جائنے والے ہیں شہری ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے تو یہ گلیاں ندی ناولے کا منظر پیش کرتی ہے جس سے یہ مختلف مماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یہاں پر کافی جو شہری موجود ہیں یہاں پر جو ان کے محلے دار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیکے دار ان کو گلیاں کو کیوں نہیں بنا رہا ہے ان کی تعمیریں ان کیوں نہیں کر رہا ہے جب اسے یہ گلیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکھار پچھاڑ کے وجہ سے یہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے جی آپ بتائیں یہ گلیاں ہیں جو آپ کی جو کیوں نہیں بار گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی پتا نہیں کہ اس تو نہیں بار رہی چھے مینے ہوگا نہیں خجل ہو دیاں کوئی بندہ ہے دی ہم دی نہیں پتھر پاک ٹھول گئے نا دنے تو رہے نا رہے جاندہ ان کو بیک ہی نہیں ٹھیکے دار ہے کیوں داتے کون ہے بس آنوے پٹ پٹ کے ٹھول گئے نا یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیکے دار کا ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کب یہ گلیاں بنتی ہیں کبھی یہ اکھار پچھاڑ کرتے ہیں یہ الیکشنوں کے الیکشن کی دنوں میں یہ اکھار پچھاڑ کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیکے دار اس کو اکھار پچھاڑ کر کے یہاں سے فرار ہو چکا ہے اسی حوالے سے یہاں پر اور بھی کچھ محلے دار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو کیوں نہیں ٹھیکہ دار یہ آپ کی جو گلیاں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ تقریباً سات آٹھ مینے ہو چکے ہیں پہلے تقریباً مہینہ جو ہے یہ پیپ کے بانے سے خال بنے رہے ہیں اس میں بچے گرے بزرگ گرے اس کے بعد یہ تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں یہ پتھر جاگاں گزرنا مشکل ہے بزرگ گرتے ہیں بچے گرتے ہیں یہ پتھر جو نالیوں میں گر کر جو نالییں بند پڑی ہیں جو پانی جو گلیوں میں ہمارا دن اور رات یہ بچے بزرگ 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 دوائیں دیتے ہیں نہیں آپ کی یہاں کے جو مطلقہ ایسی صاحب ہیں ان سے کوئی بات ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ٹھیکے دار ہے کون کروا رہے آتے ہیں ہماری گلیاں جو پھوڑ کے لے جاتے ہیں پہلے بلکہ جو انٹوں کے سولنگ لگا ہوا تھا وہ اس سے بہتر تھا ہمیں پتہ نہیں کون ٹھیکے دار ہے کون اٹھا کے لے جاتے ہیں کون بنا رہا ہے کون کر رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیکے دار کے جو اس کو گلیوں کو اکھار بچھار کر کے یہاں سے فرار ہو چکا ہے انہوں نے ڈیسیو شیخ پراہ اور وزیرا اللہ منجاب سے اپیل کیا ہے کہ ٹھیکے دار کو پبند کیا جائے جی مدسر بھٹی بہت شکریہ آدھا کریں گے ہمارے نمائد مدسر بھٹی اس وقت خان کا ڈوگرہ میں ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر گلیوں کو توڑ پھور دیا گیا ہے لیکن جو یہاں پر ٹھیکے دار تھا وہ غائب ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چھ سات مہینے سے یہ گلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور اس سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے